اسلام علیکم کیا حالیں آپ سب کے امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے جہاں رہیں خوش رہیں آباد رہیں اللہ پاک سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے ابھی ہم ایک ٹنل میں سے گزر رہے ہیں اور اس ٹنل کا مجھے نام یاد نہیں ہے میں بھول گئی ہوں اور یہ کافی لمبی ٹنل انہوں نے بنائی ہوئی ہے ایکچلی ہم سواد سے نکل کے کشمیر نیلم ویلی کے لیے ٹرائبل کر رہے تھے تو اس کے بیچ میں دو تین ٹنل آئیں تھیں اور یہ والی جو تین ٹنل وہ کافی لمبی تھی اور بہت خوبصورت بھی لگ رہی تھی اندر سے اور ایک خوف سا بھی تھا کہ پہاڑ اس کے اوپر مجمع تھے برحال سلام ہیں ان کی حمد کو جنہوں نے اتنی سخت محنت کے بعد ہمارے لیے ان راستوں کو آسان بنایا اور قدرت کی مناظر خوبصورتی اس قدر ہے ان جگہوں پر کے لفظ تو بہت چھوٹے پڑ جاتے ہیں ان کو بیان کرنے کے لیے اور یہ ایپٹاپا ٹنل تھی یہ اتنی لمبی نہیں تھی جتنی پچھلی ٹنل تھی اور بچے بھی اس میں سے گزرتے ہوئے نا بہت ہی زیادہ انجوائے کر رہے تھے اور چیخے مان رہے تھے برحال جب ہم ان ایریاز میں جاتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ ہم ہیپنٹائز ہو گئے ہیں جتنی خوبصورتی میں نے ان ایریاز میں دیکھی ہے بلیو می کہ شاید ہی کہیں دنیا کے کسی بھی حصے میں ہو تو بس راستے میں جو ہے وہ کچھ کھانا پینا کر کے اور تھوڑا ریسٹ کر کے اور گاڑی کو بھی تھوڑا سا آرام دلا کے جو ہے نا ہم نے اپنے سفر کو پورا کیا اور بیچ بیچ میں جو ہمیں جو جو اچھے پوائنٹس ملتے گئے ہم نے وہاں پر تھوڑا تھوڑا سا رکھ کے ان مناظر سے جو ہے ہم لطف اندوز ہوتے رہے اور جو ہم نے نائٹ اسٹے کیا وہ مظفرہ باد گھری حبی بلائی تھی کہ اس جگہ کا نام تھا یہاں پر کیا تھا اور یہاں رات دو بجے سے بہت ہی سفت قسم کی بارش ہو رہی تھی اور یہ تقریباً صبح چھے بجے تک یہاں پر بارش ہوئی ہے اور جب صبح اٹھے تو اتنا خوبصورت منظر تھا یہ اوف اللہ اور بارش اس وقت بھی ہو رہی تھی ہلکی ہلکی سی پھوار تھی بہت مزے کا یہاں پر جو ہے نا یہ منظر تھا مطلب ایسا لگتا ہے کہ بادل جو ہیں وہ اتنے نیچے ہیں کہ ہمیں جو ہے اپنی گرفت میں لے لیں گے اور میں نے تو سچ میں بادلوں کو چھو تو خیر سکتے نہیں دھوا ہی ہوتا ہے لیکن بہت ہی مزے کا لگتا ہے جب بادل بکل آپ کے قریب ہوتے ہیں اور کشمیر جنت نظیر ویسے بھی آپ کو پتا ہے کشمیر تو اپنی خوبصورتی کے لیے کس قدر مشہور ہے کہ جنت سے اس کو جو ہے وہ کمپیر کیا جاتا ہے بارحال ہم اپنی منظر تک پہنچے بیچ میں ایک جنگل بھی تھا وہ جنگل اس لیے ہمیں کروس کرنا پڑا کہ ہم نے گوگل کے بتائے ہوئے راستے پر عمل کیا اور یہ ٹریول ہمارا رات کا تھا جب ہم جنگل میں سے گزرے تو دور دور تک کوئی بھی نہیں تھا صرف ہماری گاڑی تھی بارحال بڑا ایڈونچر بھی رہا سفر میں اور کچھ ڈر اور کچھ مزہ مطلب سارے ہی تحصرات ساتھ ہمارے چلتے رہے بہت مزہ بھی آیا اور سم ٹائم تھوڑا خوف بھی محسوس ہوتا ہے کہ کچھ ٹرنز اس طرح کے ہوتے ہیں یہاں پر کہ پتہ ہی نہیں ہوتا کہ آگے سے گھاڑی ہوگی نہیں ہوگی اور ذرا سبھی جو ہے آپ کا دھیانی دہودر گیا تو اللہ نہ کرے کہ کوئی حادثہ بھی پیش آ سکتا ہے بارحال یہاں پہ جو ہے ڈرائیونگ بہت کیرفل ہو کے کرنی پڑتی ہے جو بھی جائیں یہاں پر اور اگر اسپیشلی اپنی گاڑی میں جائیں تو ڈرائیونگ بہت خیال سے کرنی ہے چلیں آپ تھوڑا سا انجوائی کیجئے ان مناظر کو کہ اللہ پاک کی قدرت دیکھئے کہ پہاڑوں پر درک اور پانی کا نکلنا ہر چیز جو ہے وہ اللہ پاک کی تعریف بیان کر رہی ہوتی ہے تو نیکس جو ہمارا پوائنٹ ہوگا وہ ہم رکیں گے دھانی وارٹر فال پر تو آپ دیکھئے گا کہ وہ بھی کس قدر خوبصورت بنا ہوا ہے کافی ہائٹ سے وہاں پر جو ہے پانی گر رہا تھا بہت ہی خوبصورت منظر تھا تو چلیں تھوڑا سا انجوائی کیجئے آپ ویڈیو کو اور بتائیے گا کمنٹ میں کہ آپ کو میری ویڈیو کیسی لگی اور پلیز اگر چینل پر نیو ہیں تو پلیز چینل کو سبسکرائب کیجئے اور پلیز ویڈیو کو فل ووچ کیا کیجئے بہت محنت ہوتی ہے ویڈیو بنانے میں تو یہ جو ہے ہم دھانی وارٹر فال پر پہنچ چکے تھے بہت ہی حسین یہاں پر مناظر تھے کہ مطلب پہاڑوں میں سے پانی کا گرنا اور اتنی خوبصورت جگہ کہ آپ اس کے حسین ہو جائیں بلکل موسیقی موسیقی امید کرتی ہوں آپ کو ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی اور آپ نے انجوائی کیا ہوگا ملتے ہیں آپ سے نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے رکھئے گا اپنا بہت سارا خیال زندگی بخیر صحت بخیر پھر ملیں گے میری طرف سے آپ سب کو اللہ حافظ